اسلام علیکم کلر فر پلانٹ تو سب کو ہی پسند ہوتے ہیں ان کے خوبصورت کلرز جو ہوتے ہیں ہماری گارڈن کو ایک بہت خوبصورت لک دیتے ہیں بعض پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ ان میں دو تین شیڈز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی آلہ پلانٹ دیکھی میرا اس میں دو تین شیڈ ہیں بعض اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے لیوز جو ہیں وہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے سٹیم جو ہوتے ہیں وہ نیچے سے پنک کلر کی ہوتے ہیں بعض میں ریڈ اور پنک کلر آرہ ہوتا ہے ریڈ پنک اور گرین کلر آرہ ہوتا ہے بعض پورے پنک کلر کے ہوتے ہیں بعض اس طرح کے ہوتے ہیں یعنی یہ سارے پلانٹ اتنے خوبصورت ہمارے گارڈن کو لک دیتے ہیں ایسے ہی ایک پلانٹ کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پرپل کلر کا ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کو پرپل ہارٹ پران کہتے ہیں یہ پران جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس پران کے لیوز جو ہیں وہ آپ دیکھیں چونکہ یہ پرپل رنگ کا ہوتا ہے اس لئے شاید اس کو پرپل ہارٹ پران بھی کہا جاتا ہے اس میں جو ہے آپ دیکھیں پنگ رنگ کا پنگ نہ کہیں گے پرپل پرپل رنگ کا پرانٹ فلاور نکلتا ہے کتنا خوبصورت سا اور یہ اس کا جو کمبینیشن ہے درک اور لائٹ پرپل کمبینیشن بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے لیوز جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بہت سوفٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ہی دیکھیں ہلکا سا ٹچ کرنے پر اس کے لیوز ٹوٹ بھی جاتے ہیں بہت بہت سوفٹ سا یہ پرانٹ ہے اس کے بہت ویلویل ٹائپ کی لیوز ہیں اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور اسپیشلی جب اس کو آپ وائٹ پوٹ میں لگائیں تو اس کا لک بہت ہی اچھا لگتا ہے اچھا یہ پلانٹ ایسا ہے کہ اگر ایک بار آپ اس کو اپنے گارڈن میں لے آئیں گے اپنے پلانٹ اس کو لگائیں گے اپنے گھر میں تو پھر آپ کو اس کو بار بار لانا نہیں پڑے گا یہاں تک کہ اس کے ایک جو یہ برانچ ہے اگر آپ اس کو بھی کہیں سے لے آئیں آپ یا کسی دوست کے وہاں ہو یا آپ کو کوئی کہیں دکھائی دے آپ وہاں سے ان سے لے کر مانگ کے لے آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پورے گارڈن میں یہ پلانٹ بہت آسانی سے پھیل جائے گا اچھا اس پلانٹ کی جو ہے وہ سوائل کی اگر ہم بات کریں تو اس کی سوائل جو ہے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں ویلڈرین سوائل ہونی چاہیے اور اس کو زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے بس اس کی مٹی کا خیال لگیں کہ اس کے پتھی جو ہے وہ سوفٹ ہو اور اس کو فرٹیلائزر کی احصت بلکل زیادہ نہیں پڑتی یہ جو پلانٹ ہے اس کو آپ سپرنگ میں سپرنگ میں آپ ایک دفعہ سال میں فرٹیلائز کر دیجئے جو بھی آپ گوبر کی خاد یا این پی کے جو بھی آپ ڈالتے ہیں جو ڈالنا چاہیں وہ آپ ڈالیں اور بہت آسانی سے یہ پلانٹ جو ہے آپ گرو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو آپ ہنگنگ پلانٹر میں یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اگر آپ اس کو ہنگنگ پلانٹر میں آپ کے اس کے دو تین برانچز لگا دیں گے تو یہ نیچے کی طرف موف کرتا ہوا جاتا ہے اور پورا اوپر سے نیچے تک یہ موف کرتا ہوا آئے گا جیسے یہ ہے نا یہ پورا نیچے کی طرف ایسے موف کرتا ہوا گر کرتا ہوا آئے گا اور بہت دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو ہے آپ اس کو کسی بڑے پوٹ میں رکھیں ایک وائٹ رنگ کا پوٹ رکھیں اس کو رکھیں کہیں آپ کسی اونچی جگہ پر رکھیں تب بھی یہ چاروں پورے سپورٹ میں بھر جاتا ہے پورے پوٹ میں بھر جاتا ہے اور دیکھنے میں بہت اچھا رکھتا ہے اس کے علاوہ اور کیا میں بتا ہوں آپ کو پانی اس کی پانی کی بات کرتے ہیں اس کی پانی کی چونکہ یہ گرمیوں میں بہت اچھے طرح گروہ کرتا ہے اور اسپیشلی دھوپ میں ہم اس کو دھوپ میں لگاتے ہیں تو یہ اس میں بھی بہت اچھے طرح کی چلتا ہے یہ نہیں کہ سبہ رکھیں آپ دھوپ آرہی ہے شام تک دھوپ نہیں تین چار گھنٹی کے دھوپ اس کے لئے بہت اچھی ہے اور پانی بھی اس کو اسی لحاظ سے ہمیں زیادہ ڈالنا پڑے گا ہم چیک کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی اوپر سے خوشک ہو گیا ہے تو آپ ڈال لیجئے اچھا اس کے برانچی دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یوں گروہ کرتی چلی جاتی ہے اور یہ کہ ہم اس کو دھوپ نہیں راoma اچھے اس لیے کہ یہ اتنا خوصورت ہے اتنا ایزیٹ گروہ چھوٹے پانی بھی بھی اس کو اپنے سٹیڈی روم میں رکھئے کہیں رکھئے جہاں تھوڑی لائٹ آتی ہو تو آپ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے شکل کرتا ہے دیکھیں آپ اس کے سارے برانچز میں مجھے سر چکری دو دو سے لگاتی رہتی ہوں آپ ہی دیکھیں ایک یہ برانچ میں نے یہاں سے توڑ کے کس چگہ لگائی ہے ایک میں نے یہاں سے جہاں سے اس کی برانچ آپ توڑیں گے اس سائیڈ میں ایک برانچ فوراں نکل آئے گی ایک یہ دیکھئے اس کے علاوہ دیکھیں میں نے یہاں سے خصوص طریقے سے یہ ایلیوز اچھا ذرا سا بھی اس کو ٹیچ کریں تو اس کے لیے جب پتے جو ٹوٹ جاتے ہیں ابھی میں وہاں سے یہاں لے کر آئی تو اس کا ایک یہ پتہ ٹوٹ گیا ہوتے بہت نازک ہیں لیکن اتنے ہی یہ ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں یعنی ہر جگہ لگ جاتے ہیں اور بہت خصوص طریق دیتے ہیں اب آپ دیکھیں میرے ان سب پلانٹس کے اندر اس کا لک کتنا ڈیفرنٹ ہے ہے نا یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں سارے ایسے لکھتے ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھتے ہوئے یہ یلو 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 کلر ریڈ 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 اور یہ آیا پرپل کتنا کیوٹ لگ رہا ہے تو آئی ہوپ آپ نے پسند کیا ہوگا یہ پلانٹ آپ ضرور اپنی گھر میں لائیئے اگر ہے تو آپ اس کو جرا سا کیئر کریں تو یہ آپ کے گھر کے ہر گملے کے اندر اپنی جگہ خودی بنا لے گا اتنی آسانی سے لگ جاتا ہے چلی انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ